رامہ سیریل یاری من کی نیکشٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارشد صاحب تو ماہین کو ازان کی زندگی میں لانا چاہتے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ماہین جو کہ اتنی خوبیوں کی مالک ہے اتنی سگھڑ ہے اور اتنی اچھی ہے اسے اچھا لائف پارٹنر ملنا چاہیے اور ویسے بھی ازان جو ہے وہ بلکل ٹوٹ چکا ہے اور اسے بھی اچھا رشتہ نہیں مل رہا اور گھر میں جب ایک اچھا رشتہ موجود ہے تو اس میں کیا ہی گواہت ہے لیکن امرانہ اس کی مخالفت کرے گی اور وہ آفیہ کو بھی یہی کہے گی کہ تم ارشد کی باتوں میں نہ آنا وہ ماہین کو بھی تنگ کرتی رہے گی اور اسے باتیں سناتی رہے گی اور یہی کہے گی کہ نہ جانے کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہے کس کے ساتھ بھاگ کر آ گئی ہے اس کے خاندان کا کسی قسم کا ہمیں کوئی بھی پتہ نہیں ہے وہ ماہین کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی اور جب ارشد صاحب ماہین پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں اسے اپنے بیٹیوں کی طرح پیار کرتے ہیں تو یہ بات بھی امر ماہین سے جب ماہین گھر کے کام کاج میں حصہ لیتی ہے اور سارا گھر سمفال لیتی ہے تو دل میں تو اسے ماہین کی قدر آتی ہے لیکن وہ ماہین کی ازان سے شادی کرنے میں رکاوٹ بنے گی اور ماہین سے یہی کہتی ہے کہ اس گھر میں ایک کونے میں تم پڑی رہو اگر تم نے اس گھر میں بیماری کی طرح پھیلنے کی کوشش بھی کی تو مجھے تمہارا بندوبست کرنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے اور میں تمہیں اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی یہاں سے نکلوا دوں گی اس لئے بہتر ہے کہ جس طرح تمہیں رکھا جا رہا ہے جو تمہاری اوقات ہے اسی طرح رہو اور جو خواب تم دیکھ رہی ہو ازان کے ساتھ شادی کرنے کے وہ خواب جو ہیں وہ اپنے دل سے بالکل نکال دو تو ماہین سے بہت زیادہ پریشان ہوگی کیونکہ وہ ابھی ازان سے شادی کرنا نہیں چاہتی لیکن اسے ایک سہارے کی ضرورت ہے اور اگر ارشد صاحب اس کی اس سلسلے میں مدد دیتے ہیں تو اس کی بھی زندگی سور سکتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر بالکل بے سہارہ ہے صرف ارشد صاحب کا ہ اسے سہارہ ہے دوسری طرف آپ کو دکھایا جائے گا کہ سہارہ جو ہے وہ اپنی پھوپو کو تمام صورتحال بتا دیتی ہے کہ کس طریقے سے اس کی جو ساس ہے اس کو غلط قسم کی دوائیاں دیر جا رہی ہیں اور اسے اب علینہ پر شک بھی ہے کیونکہ علینہ ہی ایسا کر رہی ہے اور وہ سالار کی والدہ کو مار کر سارا الزام سہارہ پر لگانا چاہتی ہے وہ سالار کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہے اسے کئی دفعہ محبت کا بھی اظہار کر چکی ہے لیکن سالار جو ہے وہ اسے دود کر دیتا ہے اور اسے یہی کہتا ہے کہ تم پاگل ہو چکی ہو علینہ جو کہ سنہ سے بھی چلتی ہے اور سنہ اور سفیان کی جو محبت ہے اسے بھی حسد کرتی ہے اور وہ سالار کے ذریعے ان دونوں کو الگ کرنے کی بھی کوشش کرے گی اور اپنا نام بھی نہیں آنے دے گی اور وہ یہی چاہتی ہے کہ وہ یہی سوچتی ہے کہ جب میں دو محبت کرنے والوں کے درمیان محبت دیکھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ حسد ہوتا ہے اور بہت زیادہ میں جلن محسوس کرتی ہوں کیونکہ مجھے خود مح خوبت حاصل نہیں ہوئی اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ جو سالار ہے اس کی طبیعت بھی خراب ہو جائے گی اور سارا جو ہے وہ اس کی بھی اتیمارداری کرے گی اور سارا اسے کہے گی کہ ویسے تو تم بہت اچھے ہو اور تم دل کے بہت زیادہ نرم ہو لیکن اردگرد کے ماہول نے اور اردگرد کے رویوں نے تمہارا جو بیہیوئر ہے وہ بلکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور میں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن تمہارا دل بھی موم ہو جائے گا میری طرف سے اور ہم بھی ایک پور سکون زندگی گزار سکیں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سارا کس طرح ایکشن لے گی اور کس طریقے سے سالار کو بتائے گی کہ اس کی ماں کو غلط دوائیاں دی جا رہی ہیں اور علینا کی جو سازش ہے وہ سب کے سامنے بے نکاب ہو گی یا نہیں جانے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل یارے من